ایران میں ایک رونا وائرس قابو سے باہر خاتھو نائب صدر معصوم ابتکار بھی متاثر قومی سلامتی کمیٹی کے چیرمین نائب وزیر سہت اور ایک رکنے پارلمنٹ پہلے ہی متاثر ہو چکے تہران سمیتہ اس شہروں میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی روس نے ایرانی شہریوں کے لیے ویزے بنگ کر دیئے چین کرونا کا زور توڑنے میں کامیاب 33000 سے زائد مریض سے ہتیاب ہو گئے سعودی عرب نے عمرہ اور زیارت پر آرسی پابندی لگا دی پی آئی اے اور دیگر ایرلائنس کی پروازوں سے عمرہ ویزا کے تمام مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے صرف سعودی شہریوں اور اکامہ ہولڈرز کو جانے کی اجازت ہے عالمی سٹاک مارکٹوں کو چھٹے دن بھی خسارے کا سامنا امریکہ اور یورپ میں انڈیکس دس فیصد سے زیادہ گر گئے جاپانی سٹاک مارکٹ بھی مندے کا شکار جنوبی کوریا میں شیئرز کی گیمتوں میں کمی آگئی کورونا وائرس کا خطرہ سندھ حکومت کا ایران میں موجود پاکستانی شہریوں کی واپسی رکھوانے کا فیصلہ ایران کے ساتھ براہ راز فلائٹ آپریشن بھی بند حالیہ دنوں میں ایران سے آنے والے پندرہ سو افراد کی سکریننگ کا فیصلہ ڈیٹا متعلقہ حضا کو ارسال وزیرالہ سندھ نے کورونا پر کنٹرول کیلئے ٹاسک فورس بنا دی ادھر کورونا کے مریض کے اہل خانہ سکریننگ میں کلئر قرار کورونا وائرس کے دو کیس سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں حفاظتی انتظامات مزید سخت زفر مرزا کا تفتان کا ایک اور دورہ بارڈر پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا تفتان میں خیمہ بستی بھی قائم ادھر ذرائع کے مطابق ایران سے غیر قانونی طور پر چودہ افراد بلوچستان میں داخل سیکیورٹی اداروں نے حراست میں لے لیا تمام افراد طبی مہینے کے بعد چودہ روز کے لیے کرمتینیا میں منتقل بے زمیر اناثر نے کورونا وائرس کو بھی منافع خوری کا ذریعہ بنا لیا سرجیکل ماسک رات و رات غائب کر دیئے قراجی راورپنڈی لاہور سمیت شہر شہر حفاظتی ماسک نایاب پچاس ماسک والے ڈبے کی قیمت دو سو روپے سے بڑھ کر سولہ سو روپے تک پہنچ گئی نائنٹی ٹو نیوز کی خبر پر ایکشن راورپنڈی میں چھاپے پچاس ہزار ماسک برامت کیے گئے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں فروغ ام کو نسبلین بنانے والے موسیقار بھی واز بلند کرنے لگے ہیں دنیا پر بیداری واجب ہو گئی اقوام عالم اپنا فرض نبھائے اور بھارتی بربریت کا نوٹس لیں تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑا ہونے کا یہی وقت ہے وزیراعظم قطر کے ایک روزہ دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے عمران خان نے امیر قطر تمیم بن حماد سے ملاقات کی وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال سماجی اور موشری شراکت مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا وزیراعظم نے امریکہ کے موہدے میں قطر کے کردار کو سراہا ہم ان چاہتے ہیں مگر جنگ چھڑی تو غیر ارادی نتائج ہوں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتقار کی میڈیا کو بریفنگ کہا خودشتہ سال دشمن نے سرپرائز دینا چاہا مگر خود سرپرائز ہوا اور ناکام رہا بکلاہٹ میں اپنا ہی ہی ہیلیکاپٹر بھی گرا بیٹھا دشمن کی ہر سازش سے آگاہ اور ہر وقت تیار ہیں ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے بھارت اندرونی شورج سے توجہ ہٹانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ کھیل کھیل رہا ہے بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کو ایک سال مکمل پاک فضائیہ نے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کی کامیابی کا جرشن منایا ائر ہیڈکوارٹرز میں تقریب تیاروں کا فلائے پاسٹ اور جوانوں کا مارچ پاسٹ ائر چیف مارشل مجاہد انور نے کہا ملکی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے پاک فضائیہ نے کراچی میں بھی سی ویو پر ائر شو سجایا جامباز پائلٹس نے تیاروں سے کرتب دکھا کر لہو گرمایا میرا استیفہ مانگنے والے پاکستان بار کیانسل کے بیشتر لوگوں کا تعلق اوپوزیشن جماعتوں سے ہے وزیر قانون فاروغ نسیم کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں بات چیت بولے وہ وزیر نہ ان کے کہنے پر بنے ہیں اور نہ ان کے کہنے پر استیفہ دیں گے مزید کہا وہ عدلیہ کو کس طرح تقسیم کر سکتے ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کا وضاحتی ویڈیو بیان کہتے ہیں وزارت مذہبی امور کے حج فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہے بینکوں سے ملنے والا صرف ڈیٹر فارم ہے آزم حج وہی کہلائے گا جو ختم نبوت کے حلف نامے پر دستخط کرے گا ختم نبوت پر ہمارا ایمان عقیدہ حتمی آٹل ہے سوشل میڈیا پر پھیرائی جانے والی معلومات درست نہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف کے سطح پر موہدہ تیہ دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیابی سے مکمل اعلامیہ کے مطابق موہدہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے اپریل میں متوقع اجلاس میں پاکستان کے لیے پینتالیس کروڑ ڈالر کی اگلی قصد کی منظوری دی جائے گی پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابل جاری آج ملتان سلطانز اور کراچی کنگز لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی میں جوڑ پڑے گا ادھر کوئٹا گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا یونائٹڈ نے انگرامو اور شادات کی اندہ بیٹنگ کی بدولت 187 رنز بنائے گلیڈیٹرز نے کٹنگ اور روئے کی امدہ بیٹنگ کی بدولت حدف 19 اشاریہ تین آگرز میں حاصل کر لیا کینیڈا شہزادہ ہیری اور میگن مرکل کو سیکیورٹی فراہم کرنا بند کر دے گا کینیڈین حکومت کی تصدیق کینیڈین پولیس شاہی جوڑے کو ملک میں آمد پر انہیں سیکیورٹی فراہم کرتی ہے شاہی جوڑا 31 مارس سے اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہے موسیقی